دوستو ریلوے کی طرف سے جب بھی کوئی اپڈیٹ نگل کر آتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پروائیٹ کرا سکو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لال لنگ کا سبسکرائب کا وٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئیک آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک اثنی سے پہنچ سکے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلے جانتے ہیں اپڈیٹ کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے دوستو ایک اپڈیٹ لگائی گئی ہے کوویڈ نائنٹین مہماری پندرہ اپریل سے نہیں چلے گی ٹرینیں ریلوے نے کہا ابھی سنچالن کو لے کر کوئی اجنا نہیں اور یہ اپڈیٹ آج ہی یعنی کی نو اپریل دوہجر بیس کو شام کو چار بچ کے ایک کس میٹ پر لگائی گئی ہے دوستو اپڈیٹ کی مانے تو لوگ ڈاؤن چودہ اپریل تک ہی رہے گا یا آگے بڑھائے جائے گا اسے لے کر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اسے بیچ بھارتی ریلوے نے ان سبھی خبروں کا خدنن کیا جن کے مطابق لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد پندرہ اپریل سے ٹرین سیبائیں شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے ریلوے نے ایک بیان میں کہا کہ منترالے نے ابھی تک لوگ ڈاؤن کے بعد ٹرین چلانے کو لے کر یا پھر یاتریوں کے لیے کوئی پروٹوکال جاری نہیں کیا ہے ایسے میں ٹرین سنچالن کو پھر سے شروع کرنے کے ماپ دنڈو کے بارے میں اٹکلین لگانا ٹھیک نہیں ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریلوے یاتریوں سے سبھی سٹیک ہولڈرز کے حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو سب کے لیے بہتر ہوگا وہی نینے لے گا انہوں نے کہا کہ سبھی سمبندت لوگوں سے انورود ہے کہ وہ میڈیا کے کچھ حصوں دوارہ دکھائی جا رہی اب وہاں یا بھرامہ خبروں پر دھیان نہ دیں ریلوے نے کہا کہ جب اس باوت میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا تو سبھی سمبندتوں کو اس کے بارے میں سوچت کیا جائے گا آپ کو بتا دیں سوتروں کے حوالے سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ ریلوے ٹرینوں کو چودہ اپریل کو لاکڈاؤن ہٹانے کے بعد یہ ایک بار پھر سے پندرہ اپریل سے شروع کر سکتا ہے خبروں میں کئی سارے پروٹوکول کے بارے میں بھی ذکر تھا جیسے اسٹیشن چار گھنٹے پہلے آنا ہوگا اسٹیشن پر یاتریوں کی تھرمل سکریننگ کی جائے گی اسٹیشن پر پرویش کیبل آرکشک ٹکٹ والے ہی کر سکیں گے اس دوران پلیٹ فارم ٹکٹ بکری نہیں ہوگی حالانکہ ریلوے یا آئی آر سٹی کی سائٹ پر ٹکٹ لینے کے دوران ایسی کوئی عادی کارک جانکاری نہیں دی گئی ہے دوستو اس طرح کی اپ ڈیٹ صبح آئی تھی میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں پروٹوکول کے بارے میں بتائی گیا تھا اور کافی ٹرسٹیڈ نیوز ویب سائٹ سے میں نے وہ نیوز آپ کو کور کر کے دی تھی دوستو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی اپ ڈیٹ جب بھی کوئی نکل کر آئے تو میں آپ کو سب سے پہلے پروائیٹ کرا سکوں دوستو کوئی بھی اپ ڈیٹ میں اپنی طرف سے نہیں مناتا جو اپ ڈیٹ مجھے میڈیا سے پراپت ہوتی ہیں وہی اپ ڈیٹ میں آپ کو سب سے پہلے دینے کی کوشش کرتا ہوں دوستو یہاں پر ریلوے نے کلیر کر دیا ہے کہ جو پروٹوکول کی بات چل رہی تھی اس طرح کا پروٹوکول کوئی بھی نہیں ہے اور ابھی تک ریلوے نے کچھ بھی کلیر نہیں کیا کہ پندرہ تاریخ سے ٹرینیں چلیں گی یا پھر نہیں اسے کو لے کر ریلوے نے اپنے ٹویٹر ہینڈل ایک آنٹ پر ایک بچ کے گیارہ منٹ پر ٹویٹ کر کے پوری جانکری دے دی ہے دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ کونسی ٹرین سے سفر کرنے والے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں آگے بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی ٹرسٹڈ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لال لنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا تو آپ اس کو دوائیے تاکہ اس طرح کا نیے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیالے کی گا اور افرم ملکات ہوگی تینکیو